گیان واپی پریسر کا سروے جواری ہے اب تک ہوئے سروے پر یا چکا کرتا سیتا شاہر نے بڑی جانکاری دی ہے انہوں نے بتایا کہ تہہ کھانے کی دیوار پر شلوک لکھے ہوئے ہیں ساتھی تہہ کھانے میں بھی مندر کے کھنڈت خمبے ہیں تو یہ تصویریں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں گیان واپی کا تہہ کھانا کھلا ہے اور کئی ثبوت اب نکلنے شروع ہو گئے ہیں گیان واپی پریسر کا سروے لگتا جواری ہے دوسرا دناج سروے کا ایس آئی سروے میں تمام کھلا سے اب ہونے باقی ہیں تو گیان واپی کا یہ پورا جو پرکرن ہے ایس آئی سروے لگتا جواری ہے ایکسکلوزف تصویر آپ کو دکھا رہا ہے نیوز اسٹیٹ یو پیوترہ کھانڈا اور تصویروں کے مادہم سے آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ کس طریقے سے ایس آئی سروے میں جانچ آگے بڑھ رہی ہے جی پی آر ککنین دورہ سے سروے شروع کر دیا گیا ہے چاروں طرف لوگ ٹیم میں بٹ گئے ہیں چار ٹیم میں بٹی ہوئی ہے فوٹوگرافی ہو رہی ہے ویڈیو گرافی ہو رہی ہے میں اپنا اندھا بتا رہی ہوں وہ جیسے آدھا رہتا ہے مرتی پسو کا اور آدھا رہتا ہے دیو کا اس طرح کا ہے اینڈر تحکانے کے اندر وہی ٹوٹی پھوٹی جو کھمبے مندر کے ع 사یس پڑے ہوئے ہیں ٹوٹی مرتیاں ہیں س serial پارویت جی کا اہاں ٹوٹا ہوا جو تھا وہ سب ہیں اور ٹوٹی ہوا کھمبے پڑے ہوئے ہیں االے بنے ہوئے ہیں سواستی کے ترسول بنے ہوئے ہیں یہ سب دیکھ رہے ہیں دیوال پر بنے ہوئے ہیں تہ کھانوں کے دیوال پر بنے ہوئے ہیں اور پسٹمی دیوال کا تو آپ لوگ سب لوگ دیکھی رہے ہیں سب دیوال پر بنے ہوئے ہیں اور دیکھ رہا ہے ساپ ساپ پتا چل رہا ہے اس لوگ لکے ہوئے ہیں وہ بھی ساپ ساپ دیکھ رہے ہیں گیانواپی کا سروے شروع ہو چکا ہے اس آئی کے اس سروے میں آدھونک تقنیق کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ گیانواپی مندر ہے یا مسجد اس بات کے راز سے پر داؤٹ سکے لیکن گیانواپی کا اصلی ثبوت موجود ہے تہکانے میں جو کی اس جگہ ٹھیک نیچے موجود ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اس جگہ پر گیانواپی کے مندر ہونے کے ثبوت موجود ہے کاشی ہندو بشوت ڈالے کے پوروہ بھگول شراستری اور گیانواپی پر کئی ریسرچ پبلش کر چکے پروفیسر رانا پی بی سنگھ نے نیوز سٹیٹ کے ساتھ خاص باتشیت میں گیانواپی سے جڑے کئی اثر راز بتائے ہیں جو کی آج سے پہلے آپ نے کہیں نہیں سنے ہوں گے رپورٹ دیکھئے گیانواپی مندر ہے یا مسجد اس کا اصلی راج بند ہے اس دروازے کے پیچھے اسی دروازے کے موجود ہے نیچے جانے والی سیڑھیاں ان سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہی وہ راز دپن ہے جو گیانواپی ماملے کا سارا راز کھول کر رکھ دیں گے درشل سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہی ایک تہکانہ ہے اس تہکانے میں ہر وہ ثبوت موجود ہے جو چیخ چیخ کر گیانواپی کا سج بتا رہا ہے گیانواپی کے سروے کے شروعات ہو چکی ہے اس سروے کے لیے آدھونت تقنیق کا استعمال کیا جا رہا ہے اس سروے سے ہی گیانواپی کا سج سامنے آئے گا اور اسی سج سے اس مددے کا حل بھی نکلے گا گیانواپی کے نیچے جو تہکانہ موجود ہے پچھلے سال اس کا سروے کرنے کے لیے کوٹ کمشنر کی ٹیم گئی تھی اسے وہاں ساناتن کے کئی ثبوت ملے تھے لیکن وہ ثبوت کتنے پرانے ہیں اور کیسے اس تہکانے تک پہنچے اس بات کا پتہ تو ای ایس آئی ہی لگا پائے گی گیانواپی کے اس تہکانے کا سچ جاننے کے لیے نیوز اسٹیٹ نے بات کی کاشی ہندو وشوی دیالے کے پورو بھوگول شاستری ہے اور گیانواپی پر کئی ریسرچ پبلش کر چکے پروفیسر رانا پی بی سنگھ پروفیسر رانا کی مانے تو پینا کسی دیکھانک سروے کے بھی مندر کا پرمان اندر سے نکالا جا سکتا ہے آپ ننگی آنکھوں سے جا کر دیکھیں نا گلی والے سے پاس کیلئے دیکھیں دروازہ ہے نیچے تہکانہ ہے جو دروازہ بند ہے سیل کیا ہوا ہے تو نیچے کیا ہے وہ مندر کاتھا آپ یہاں سے اسے اوپر جا رہے ہیں جاہیے دیکھیں وہاں سے تہکانہ تو ہی ہے وہاں تو دو لیئرز میں اسے بنا ہوا تھا پروفیسر رانا کی مانے تو گیاں باپی میں جو تہکانہ ہے اگر اسے ہی کھول دیں تو مندر ہونے کے ہزاروں پرمان مل جائیں گے سب موجود ہیں اس میں سک کی کہاں سے گن جائیں سے بھئی پرینسپ کا الابریک کر کے لیکھیں جا کر لیکھیں کلوجب دیکھیں جیوم لینڈ سے جا کر دیکھیں نا بھئی اس میں کہنے کی کونسی جائیں 1932 میں جب سرے ہویا جو 1947 میں چھپا ہوا ہے علچیکر صاحب کی کتاب آپ دیکھیں اسے پوری ڈیزائن واجو کھانا سب کا تو بنا ہوا ہے اس میں تو تو آپ دیکھی نہیں رہے ہیں دراصل گیاں باپی میں ابھی تک جس جگہ پر مسلم پکش نماز پڑھتا ہے اس کے ٹی کی نیچے ہی مندر کا آدھا حصہ موجود ہے پروفیسر رانا خود بھی گیاں باپی کو لے کر کئی ریسرچ پبلش کر چکے ہیں وہ خود بھی گیاں باپی کے اس تہکانے کے قریب جا چکے ہیں ایک تو یہ ہے کہ میں نے کئی بار دروازے سے جھانکا ہے لیکن چکو اس میں لائٹ کبھی نہیں رہی ہے یہ انیس سو بانوے کی پہلی کی میں بات پتا رہا ہوں تو اندھیرہ تھا بیاز جی کا پریوار کوئی بچا نہیں ہے جن کے جن میں وہ چابی تی سومنا جی مر گئے کدارنا جی مر گئے اس کے بعد ادھر سے کچھ ایسا کر کے چابی جو ہے وقت بورڈ بھی کلیر نہیں ہے اس کو دے دی گئی تو کوئی دیکھ نہیں سکا لیکن جو تا کھانا ہے یہ بھکت بھی دی یا دوسری اتان ترک بھی دی رہی ان کی مانے تو انیس سو سیتیس میں دو اتیازکاروں نے گیاں وابی پڑیسر کے تاکھانے اور پشمی دیوار کا سروے کیا تھا اس میں بھی کافی اندو مندر کے ساتھ شپتا چلے تھے ماشی تو باد کی آئی یا بنی بھی تو باد کی آئی سسٹین سکسٹین نائن بے آئی سولہ سو انہتر کے بعد آئی اس کے پالے تو سارا اس کا بڑھن ہے پھر یہ پرنسیپ کا مہپ جو دیکھیں آپ تو اس میں سارا نو منڈب بنے ہوئے ہیں جو ڈیجائن بناتا ہے اس ڈیجائن کے ادھار پر ناپ کر کے اس نے سارا کتھول دیا اٹھارہ سو بائیس سے سرو کرتا ہے اٹھارہ سو باتیس مہت شپتا ہے رائے سوسائٹی میں دنیا بھر میں وہ پرمان ہے کی اس طرح کی ڈیجائن اور اس نے یہ لکھا ایک شب دیا ہے جو انگلیجی میں نہیں اس شب دیا ہے اس کا نام ہے کاسمو گرام تو کہتا ہے کیول منڈر ہی نہیں ہے یہ تو جوتی ساست کے کالکولیشن کا ادھو تیانتر ہے جو نیچے ایسے بنا کر بنا ہے جس کے ادھار پر اب ترک کیا جا رہا ہے کہ نیچے جو کمرا ہے جو بھجبڑا ہے یا نیچے والا جو پورشن ہے یدی اس کی سب یہ سرویہ یدی ہوا تو اس میں ایسی ڈیجائن ایسے پروف ملیں گے جو پرنسیپ کی انڈیاریکٹ جو بات ہے وہ پروف کرے گا کہ اس میں پورے بیجانک طرف ہلا رہی ہے لیکن جو کلیر کٹ ہے جیسے ترشول کا چن ہے ہاتھی کے سوڑ کا چن ہے کمل کے پھول کا چن ہے مگر کے پونچ کا چن ہے تو یہ تو وہاں آلڑی ہائی ہیں اب جب ڈیٹیل میں آپ جائیں گے تو اور بھی چن نوز کے آئیں گے گڑیس کے چن آئیں گے شیو کے اور روپ آئیں گے کارتک کے روپ میں آئیں گے نمدی کے روپ میں یہ سب آنے کے سمبھاؤنا ہے لیکن یہ جو اسپسٹ جو چھپا ہوگا ہے ریکرڈے دے یہ تو آلڑی ریکرڈے دے جانواپی کے وجو کھانے میں شیولنگ ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور اس نے اپنی کتاب میں اس سمیہ کے سماج اور واتاورن کی بہت ساری باتیں لکھی تھے اس نے اپنے لکھے کے پرمال کے دور پر اسکچ کیا ہوا ایک چتر بھی دیا ہے اپنی سیاترہ کے دوران پیٹر منڈی وارانسی میں گانواپی میں بھی گیا تھا اس کا جکر اس نے اپنے لیکھ میں بھی کیا ہے گانواپی کو لے کر منڈی نے اپنے لیکھ میں لکھا ہے کہ بینا نکاشی کیے ہوئے پتھر کو مائلائیں پوجھ رہی ہیں دودھ گنگا جل پھول اور چاول سے ابشک کر رہی ہیں گھی کے دیپک بھی جلائے جا رہے ہیں یہاں پر لوگ اسے مہادیو کا شبلنگ کہتے ہیں جو کی چاروں اور ایک دیوار سے گھرا ہوا ہے وہیں پانی گرنے کے لیے ایک راستہ بھی بنایا گیا ہے پروفیسر رانہ یہ مانتے ہیں کہ سمیہ کے ساتھ ہی مندر کے عوشیوشوں کے ساتھ چھڑ چھاڑ بھی کی گئی ہوگی لیکن سروے کے دوران ایسی دکنیکوں کا استعمال ہوگا جس سے چھڑ چھاڑ کے بعد بھی سچ نہیں چپے گا آج بھی پورے نوی موجود ہیں لیکن یہ مائکو فوٹوگرافی سے کریں گے تو جہاں جہاں کٹ کے رگڑا گیا وہ چند ہے آج بھی موجود جیسے ترشل بلا ہوگا ہے تو رگڑ دیا جائے چھینی سے تو آپ ناروال میں تو نہیں دیکھیں گے مائکو